آئین کے تحافظ اور حکمرانے کے لیے بکلہ میدان میں آگئے تھا چیف جسٹس پاکستان پر ہم لوگے خلاف کھڑے ہیں ملک آئین اور عدلیہ ہماری ریڈ لائن چیف جسٹس پاکستان وہ ڈیکٹ کے کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھی کھڑے میں ہے کہ ہم نے یہ آئین کا تقاضی پورا کرانا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو کہ قصہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہو چکا ہے اور اس میں مزید کچھ کرنے کی سپریم کورٹ کا ضرورت نہیں ہے اس پہ عمل درامت ہونا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہاں مظہر ہیں بزد ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دینے اب الیکشن نہیں ہونے دینے اور انہوں نے یہاں غیر جمہوری حکومتیں رہنے دینی ہے بکلہ نے آج جس طرح سے سپریم کورٹ کے ساتھ آئین کے ساتھ ایک جہنی نیز حال کیا اور جس طرح پورے پاکستان میں بکلہ جو ہے باچ نکھنے ہیں وہ ایک امید دیتا ہے پاکستان کے عوام کو کہ یہاں پر ابھی آئین کی فکر کرنے والے لوگ ہیں آئین کے رکھیں موجود ہیں کوئی اور پاکستان کو حکومت نہیں کر سکتا جس کے پاس لوگوں کا اختیار نہیں ہے نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کڑی ہے ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جب چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے وے کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ہی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہے ہاری عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے